محید انفو کے معزیز دوستو السلام علیکم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرج کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میری بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جلے گئے تو راستے میں کچھ اشار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشار سنے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں وہ مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے میرے اپنے کانونیں ابھی نہیں سنے آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشار تھے ان صحابی نے اشار پڑنا شروع کیے آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو اشار تھے اور جس آلہ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے بہرحال اشار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبی سے شروع ہو گئے تھے تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لے کر کبھی کسی تابیب کے پاس آلاج مالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے حالانکہ موت الک چیز ہے اور بیماری الک چیز ہے اور تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے تھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تاکہ میرے بچے کو گرمی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں لیکن تو کڑی الجوان ہو گیا ہے پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی میں جک کیا تو سیدھا ہو گیا اب میری خواہش اور امیت پوری ہوئی کہ اب تو ہرہ برہ ہو گیا ہے چل اب زندگی کی آخری سانسے تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑ گئیں تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ اشار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا کہ تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر واقعہ اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ